ویلکم بیک ٹو می چینل اور سب کو میجرے سے سلام امید ہے کہ آپ سب جو ہے وہ خیریہ سے ہوں گے یہ اور آج کی ویڈیو ہے ذرہ تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے لیکن اس کو ذرہ غور سے سنیں گے یہ ایک سکیم کے حوالے سے ہے جو استمبول میں ابھی نیا نیا شروع ہے ہو سکتا ہے پرانا ہو لیکن میرے علم میں یہ بات اب آئی ہے اور چونکہ میں تین چار جن کے لڑکوں کے ساتھ ملوں جن کے ساتھ یہ سکیم ہو چکا ہے تو کنفرمیشن کے بعد میں اب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھیں دنیا کے مطلی ممالک سے ٹورسٹ استمبول میں آتے ہیں اور کسی کو کسی کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہوتی فرسٹ ٹیم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں اس لئے کسی کے اوپر بھی شروع میں ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے ہاں الکی بل کی سلام دعا رکھیں آپ لیکن مکمل اندہ نو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ سکیم کیا ہے اور یہ کیسے یہ سکیم چل رہا ہے اور جو پرانے ہی ہاں پر لوگ ہیں وہ کیسے گیم ڈالتے ہیں نئے آنے والوں کے ساتھ جن سے میں ملا ان تینوں کی کومن ایک ہی سٹوری تھی جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا یہ رہتے ہیں فاتح کے علاقے اکثرائے میں ان لڑکوں کے ساتھ یہ سکیم ہوا اور تینوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے نئے آئے تھے اور یہاں پر انہیں یعنی کہ لیگل آئے اور ٹی آر سی کارڈ اپلائی کیا اور جب ان کا ٹی آر سی کارڈ آیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ یہ سکیم ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا یہ کہ جب وہ پہلے میں ایک بھائی کی بات سناتا ہوں کیونکہ تینوں کی کومن ایک ہی تھا تو میں آپ کو وہی چیز بتاتا ہوں نیا بندہ آیا ہوا یہاں پر اس کا نام نہیں میں لوں گا تو اس نے ٹی آر سی کارڈ اپلائی کیا اور ٹوریس سیم اس نے آتے ہوئے ائرپورٹ سیم لی تھی تین ماہ کے لیے وہ ویلڈ ہوتا ہے اس کا ٹائم ہوتا ہے تو اس تو مول سے تین ماہ تک جو ہے وہ ٹی آر سی کارڈ بن کے آ جاتا ہے آج کل تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ میکسیم تین مہینے دس پندرہ دن تک کارڈ آ جاتا ہے اس نے ٹی آر سی کارڈ جب اس کا آ گیا تو اس نے پھر اپنی نئی سیم لی چونکہ اس کی ائرپورٹ والی سیم جو تھی وہ باند ہو گئی تھی جو اس نے ائرپورٹ سے لی تھی جو تین ماہ کے لیے ویلڈ ہوتی ہے ٹوریس سیم اب اس نے پھر پرمنٹ جو کہ یہاں پر رہنا تھا تو لانگ ٹرم کے لیے اس نے پھر ٹی آر سی کارڈ کے اوپر اپنی جو ہے وہ نئی سیم ریجیسر کروا لی اور وہ بڑا پور سکون لڑکا جو ہے وہ ہو گیا کہ اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی ہے کہ سیم باند ہو جائے گی اب جن لڑکوں کے ساتھ وہ اکثرائے میں وہ لڑکا رہ رہا تھا ان کا تھوڑا کوئی ایشو تھا یعنی کہ رینٹ کو لے کے تو وہ انہوں نے تھوڑی سی جگہ چینج کی اس نئے لڑکے نے بھی اس کے ساتھ ایک اور لڑکا جو تھا اس کے روم میں شیرنگ کے طور پر رہ رہا تھا تو اس نے کہا میرے ایک دوست ہے تو ہم اس کے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں لہذا وہ تین چار گلیاں چھوڑ کے تو وہ اکثرائے کے اندر ہی تو ایک اور اپارٹمنٹ میں چلے گئے جس یعنی دوست کے ساتھ وہ گیا وہ لڑکا آگے اس کا ایک دوست تھا اس کا اپارٹمنٹ تھا اس نے کہا یہاں پر رینٹ اس سے بھی کم ہے لیکن یہ فرنیشڈ ہے تو یہ حمالی بیس رہے گا تو وہاں وہ لڑکا رہے ہیں شروع ہو گیا اس کے ساتھ تو جس کے اپارٹمنٹ میں وہ گیا تو اس لڑکے نے یعنی کہ جس کا اپارٹمنٹ کا تو اس نے کہا کہ نئے آنے والے لڑکے سے جس کی ٹی آر سی بنی تھی کہ یار میرا نب موبائل گم ہو گیا ہے کل رات کو اور مجھے نب ایمرجنسی کچھ کال کرنی ہے تو آپ کی سیم چکے میں مسلسل آپ کا موبائل یوز تو نہیں کر سکتا آپ کا ٹی آر سی کارٹ ہے اس نے کہا جی ہاں میرا بن کے آگے ہوا ہے ابھی کچھ دن نہیں ہوئے تو وہ آگیا میرا ٹی آر سی کارٹ اس نے کہا یار اس پہ نئی سیم نکلوا دو تو میرا ٹی آر سی کارٹ جو ہے وہ رینیو ہونے کے لیے گیا ہوا ہے تو میرے پاس ابھی نہیں ہے موبائل بھی نہیں ہے تو آپ سیم نکلوا دو جیسے میرا وہ ٹی آر سی کارٹ آیا گا تو میں یہ سیم آپ کو واپس کر دوں گا اور اپنا نئی سیم جو ہے وہ نکلوا لوں گا چونکہ میرا موبائل گم ہو گیا اس میں ایک ہی سیم تھی تو مجھے بڑے کچھ ارجنٹ کام ہیں پاکستان میں رابطہ کرنا ہے کچھ میرے دوست ہیں کچھ میرے بزنس کے حوالے سے ہے تو مجھے بڑی پرابلم ہو رہی ہے اس نے کہا اچھا یار یہ بندہ آنر ہے یہاں کا اپارٹمنٹ کا اور میں اس کے پاس رہ رہا ہوں تو اچھا ہی بندہ ہے میں اس کو روز ملتا ہوں کھانے کے وقت ملتا ہوں صبح دو پہ چلام دو رہتی آنا جانا ہے تو ٹھیک ہے اس نے اس کو نکلوا دی سیم اپنے ٹی آر سی کارٹ کے اوپر یہاں پر سے گیم شروع ہوتی ہے اب سیم تو اس نے نکلوا دی تقریبا کوئی دس دن کے بعد وہاں پر پولیس کی ریٹ پڑی اور اس لڑکے کو پکڑ کے لے گئے جب اسے پکڑ کے لے گئے تو اس کو اب ترکیس لینگ بھی پاپر سمجھ میں نہ ہے تو انہوں نے پھر ٹرانسلیٹ جو ہے وہ بندہ ہائر کیا اور پھر ان کی بات چیز کروائی تو اس نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں اس نے کہا جی مجھے کیوں پکڑ کے لے ہیں اس نے کہا جی آپ جو ہیں وہ بندے یہاں سے ڈنکی لگواتے ہیں اور ہم نے آپ کی کال جو ہے وہ ٹریس کی اس نے کہا بھئی میں تو یہ ایسا کام نہیں کرتا ہے میں تو کچھ مجھے ماں ہوئے ہیں میں نے ٹی آر سی کار نیا نیا میرا ہے اس نے کہا جو کال ٹریس ہوئی ہے وہ آپ کے ٹی آر سی کارڈ کے اوپر ریجسٹر ہے وہ سیم وہ سیم جو ہے آپ کے ٹی آر سی کارڈ کے اوپر ریجسٹر ہے اور وہ کچھ کال ٹریس ہوئی ہیں کچھ بندے پکڑے گئے ہیں جو آگے بارٹر کراس کر رہے تھے اس نے کہا جی یہ سیم جو نمبر آپ بتا رہے ہیں یہ واقعی میرے ٹی آرچی کارڈ کے اوپر ریجسٹر ہوئے لیکن یہ سیم میں یوز نہیں کرتا جہاں پر میں رہتا ہوں اس کے جو اونر ہے اس نے میرے یہ ٹی آرچی کارڈ کے اوپر سیم ریجسٹر کروائی تھی تو اس کا موبائل اس نے کہا جی گھوم ہو گیا تھا تو اس کو ارجنٹ کچھ کام تھے تو اس نے کہا میں نے کہا اس کے سا رہتا ہوں تو اچھا بند ہے تو میں نے اس کو تو نکلوا دی میرا تو سچ ہے اس کوئی کام بھی نہیں ہے ایسا برحال پولیس والے اس پر ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے چونکہ وہ ابھی ینگ لڑکا تھا اوپر سے پاکستانی پھر آپ سمجھ دا رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو ویلیفکیشن بغیر نہیں چھوڑیں گے لہٰذا جو پھر اس نے بتایا کہ وہ لڑکا میرا ایک دوست ہے وہ مجھے لے کر گیا تھا اس اپارٹمنٹ میں وہ اس کا آگے دوست تھا تو مجھے رینٹ بھی سستہ پڑ گیا تھا تو فنیش بھی تھا پرانے فلیٹ میں تھوڑا سا ایشو تھا پرانا بھی تھا رینٹ زیادہ تھا اس لئے ہم نے چھوڑ دیا تھا تو انہوں نے پھر اس نے پھر اپنے دوست کو بلایا ہے جس کے ساتھ وہ جگہ پر رہنے کے لیے گیا تھا تو اسے بھی ساری بات چیت کی اس لڑکے نے کہا کہ جی مجھے تو کوئی اس حوالے سے کوئی نہیں معلوم بس میری اس لڑکے سے را گذر سلام تو ہوتی تھی روز تو بس ایسی ہم دونے نمبر ایک چینج کیے تھے تو ہمیں پرابلم تھا رہش کا تو ہم نے اس کی جگہ پہ چلے گئے اس سے بات کہ اس نے کہا میرے پاس آگے رہے ہیں ہم دونوں پر ادھر چلے گئے تھے that's it اتنی سے بات تھی اب وہ اس لڑکے نے جس کا آنر تھا اپارٹمنٹ کا اس کو خبر ہو گئی کہ یہاں ریٹ پڑی ہے اور لڑکوں کو دونوں کو اٹھا کے لے گئے اس نے اپنا نمبر جو ہے وہ بند کر دیا جو موبائل کے اندر اس لڑکے کی ٹی آر چی کارڈ کے اوپر جو سیم ریجسٹر تھی اس نے وہ سیم ہی نکال دی موبائل سے اور پھینک دی چونکہ اس کو پتا چل گیا تھا کہ یہ سارا وقوع ہو گیا ہے یہ لڑکے نے پھر مجھے بعد میں بتایا تھا کہ جب وہ لڑکا پکڑا گیا پھر اس نے بتایا کہ سیم اس نے بعد میں پھینک دی تھی اچھا پکڑا بھی وہ بڑے طریقے سے گیا چونکہ یہاں پر یہ ورڈ بولتے ہیں لڑکا گیم پہ جا رہا ہے یہ ورڈ بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ یہاں سے اب یورپ کسی بھی کنٹری کو موب کرے گا خاص طور پر یہ گریگ کی طرف یعنی جنان کی طرف یا بلگاری کی طرف زیادہ یہ جنان کی طرف ہی جاتے ہیں وہ جن لڑکوں کو اس نے آگے بجوانا تھا جن کے ساتھ وہ رابطوں میں تھا اس سیم کے ذریعے وہ کنٹیٹ کرتا تھا سب سے تو ان میں سے آگے کے لڑکا جو تھا وہ بورڈر پر پکڑا گیا تھا پھر اس نے بتایا تھا کہ یہ لڑکا یہاں پر لڑکوں کو رکھے جاتا ہے اس نے کمرہ اینڈ پر لیا تھا ہم سب یہیں ٹھہر تھے اور بھی لڑکوں کو اس نے رکھا ہوئے تو اس طرح پوری انہوں نے مریکی کر کے اس لڑکے کو بلاخر وہ پکڑی لیا انہوں نے ظاہر بات ان کا ملک ہے ان کی انٹیلیجنس ہے پوری خبر ہوتی ہیں لوگ انہوں نے پکڑ بارال اس لڑکے جنڈ کو لیا اس کو تھوڑا سا انہوں نے ذرا سکتی بھی کی پھر وہ بکا کہ بھئی یہ میں نے ایسے سے سین کرتا ہوں ڈنکے لگواتا ہوں یہ وہ پھر اس نے وہاں سے انکشاف ہوا کہ اس نے تقریباً کوئی تین ماہ کے اندر کو پانچ چھ سیم یوز کی تھی اس طرح لڑکوں کے دوست بن کے ان کے ٹی آر سی کارڈ کے اوپر سیم نکلواتا تھا اور خود بھی وہ الیگل تھا یہاں پر سیم وہ یوز کر کے اس طرح کی الیگل ایکٹیویٹی میں ملوث تھا اب آپ لوگ کے لیے اس میں یہ ہے کہ میسیج کے جب بھی آپ لوگ کسی بھی کنٹری میں جائیں استنبول ہیں دبائی جائیں لندن یا کسی بھی دنیا کنٹری میں جائیں تو کوئی بندہ آپ کو کہے کہ بھی آپ کے پاسپورٹ کے اوپر یا میں سیم آپ مجھے نکلوا کے دے دیں مجھے بڑا زوری ارجنت ہے یہ وہ یہاں آپ کے ٹی آر سی کارڈ ہے یا ٹی آر پی ہے یا آپ کے نیشنلٹی ہے وہ آپ اس کے اپنے پاسپورٹ کے بہاگ کے اوپر یا وہاں کے ایڈی کارڈ کے اوپر مجھے نکلوا دیں بلکل بھی سیم ان کو نکلوا کے نہ دیں it's very dangerous اور اس سنبول میں یہ بڑی چیزیں common ہیں خاص ہو پہ یہ ان نئے حضرات جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہیں یا ان فیوچر آنا چاہتے ہیں یہاں پر سیٹرمنٹ کرنا چاہتے ہیں خاص ہو پہ وہ اس چیز کو مدر نظر رکھیں کسی بھی آپ انجان آدمی کو یا آپ کا کوئی بڑا اچھا دوست بھی بن گیا ہے اس کو اپنے کارڈ کے اوپر ٹی آر سی کارڈ کے اوپر سیم نہ نکلوا کے دیں اور بڑی مشکل سے پھر ان لڑکوں کی جان چھوٹی چونکہ وہ پکڑا گیا تھا آگے سے بندہ پھر اس نے وہ بول دیا تھا کہ میں نے ایسے ایسے لڑکوں سے سیم وغیرہ لی تھی تو اس وجہ سے پھر ان کو چھوٹ دیا گیا تھا اور میں ان سے جو ہے وہ لڑکوں سے مل کے بھی آیا پھر اس طرح دوسرے لڑکے کے ساتھ بھی یہی کہانی ہوئی تھی تیسرے کے ساتھ بھی ایک ہی اسی بندے نے اکثرائے کے علاقے میں تینوں بچارے لڑکوں کو اس طرح ان کے ٹی آر سی کارڈ کا میس یوز کیا تھا آپ لوگ آہ کرنڈی آہ اس حوالے سے تھوڑا سا نظر رکھے گا میں ایک اور سکیم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور آہ وہ بڑا دلچسپ قسم کا سکیم ہے زبردست قسم کا آپ کو مزا ہے گا وہ ویڈیو دیکھیں یہ لوگ کیسے کیسے چلاکی اور رنگ بازی کرتے ہیں وہ بھی مجھے پیشلی افتہ ہی ان چیزوں کے بارے میں انفرمیشن ملے ہی میں نے سوچا کہ آپ کے لیے میں ایک ویڈیو اس ٹوپک پر آہ اس نئے سکیم کے بارے میں آہ بناوں گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایگر کے بٹن کو پریس کرتا کہ میری آنے والے جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں کو تک جائیں وہ پہنچ سکیں